محمد اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ اللہ نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسِم مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو قصہ ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے تو جب ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کا بیان کیا کہ کس انداز سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے سارے جادوگروں کو کٹھا کیا اور پھر جب جادوگروں کی شقصت ہوگی اور انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا تو اس نے جادوگروں کو سولی پہ لٹکا دیا اور جو فرعون کے حواری تھے جو اس کے درواری تھے ان کے مشورے پہ اس نے بنی اسرائیل پہ مزید تشدد اور ظلم کرنا شروع کر دیا اب ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ فرعونیوں پہ فرعون اور اس کی جو قوم تھی اس پہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عذاب آنا شروع ہو گئے اور مقصد یہ تھا کہ وہ اس سے کوئی نصیحت پکڑ لیں اور شاید ہدایت کی طرف آ جائیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَنَقْسِمْ مِنَسْسَمْرَاتِ اور پھلوں کی کم پیداوار میں کہ مثلا اگر پھلوں کو درختوں کو اگر کیڑا لگ جائیں مثلا تو اسے ان کی پیداوار کم ہو جاتی ہے تو ایک طرف تو قہدسالی شروع ہو گئی کہ ان کا جو ہے قہدسالی کے بارش نہیں ہو رہی اور دوسرا یہ ہے کہ پھلوں وغیرہ کو درختوں کو کیڑے لگ جاتے ہیں جس سے ان کا جو اناج ہے اور اس طرح جو پھل ہے وہ تباہ ہونا شروع ہو گیا اور وہ قہد میں مقتلا ہو گئے لَعَلَّهُمْ يَزَّكْرُونَ اور مقصد یہ تھا کہ شاید وہ نصیقت کو قبول کرنے یعنی ایمان لے آئیں لیکن ان کی ہٹدرمی یہ تھی اور ان کے دلوں پہ پردہ ایسا پڑا ہوا تھا کہ جب ان پہ خوشحالی آ جاتی جب کبھی بارش ہو گئی پھل اچھا ہو گیا اناج اچھا ہو گیا قَالُوا لَنَا حَادِی تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی تھا یہ تو ہمارا حق تھا ہم نے میند کی اس میند کا یہ نتیجہ نکلنا تھا وَإِنْ تُسِبُهُمْ سَيِّئَتُن اور اگر انہیں بدحالی پہنچتی قہد سالی ہو جاتی پھل خراب ہو جاتا اناج خراب ہو جاتا يَتَيَّرُوا بِمُوسَى وَمُمْ مَا تو وہ کہتے کہ یہ موسا اور اس کے جو ساتھی ہیں جو بنی اسرائیل ہے اس کی نحوصت ہے ہم پہ یہ جو پیغام لے کر آیا ہے یعنی یہ جو قوم ہے اس کی نحوصت ہم پہ پڑتی ہے نعوذ باللہ کے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ بدحالی ہے یعنی اس کو ایک وہ کہلیں کہ موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف مزید پروپوگنڈا یا ان کے خلاف نفرت پھلانے کے لیے یہ اس چیز کو استعمال کرتے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ خبردار ان کی یہ جو نحوصت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے یعنی یہ جو ان کی بدحالی ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ڈالی جا رہی ہے ان پہ ان کے اپنی کرتوکتوں کی وجہ سے اور ان کا جو کفر ہے اس کی وجہ سے ان پہ یہ عذاب آ رہا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ عذاب ان پہ بھیجا جا رہا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی قصور نہیں بلکہ یہ موسا علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو منحوص بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ ہے تو اللہ کی طرف سے اور ان لوگوں کے کفر کی وجہ سے ہے لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ اس چیز سے نابلد ہے اور اس چیز کا ادراک نہیں رکھتے ان کو علم نہیں اس چیز کا وَقَالُوا مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا اور مزید حد درمی کرتے ہوئے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم جتنی مرضی نشانیاں لے آؤ جتنے مرضی موجزے لے آؤ لتسحرنا بِهَا تاکہ ہم پہ جادو کرسکو فَمَا نَحْنُ لَقَبِ مُؤْمِنِينَ ہم تم پہ ایمان نہیں لائیں گے اور ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے تو یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ جب انہوں نے یہ والی بات کی کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے اس کہت سالی کے نتیجے میں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر پیدر پہ ان پہ عذاب بیجنے شروع کر ایک عذاب آتا تھا پھر یہ باقے جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ان سے جوٹھا وعدہ کرتے تھے کہ دعا کریں ہم سے یہ عذاب ٹل جائے اور جب ٹل جاتا تھا پھر اپنی باسم پہ جاتے تھے پھر اگلا عذاب آتا تھا پھر اگلا عذاب آتا تھا اس کی تفصیل اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات میں کچھ یوں بیان کی کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْتُوفَانَ ہم نے ان پہ توفان بیجا یعنی کہ شدید بارشیں اور سلاب کے ہر چیز کو بہا کے لے جائیں تو ان پہ توفان کا عذاب آیا وَلْجَرَادَا پھر ٹڈی دل کا عذاب آیا کہ جو ٹڈیاں تو فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں وَلْقُمَّلَا پھر ان پہ جھوہوں کا عذاب نازل کیا گیا کہ ہر کسی کو جھوہیں پڑی ہوئی ہیں سر میں جھوہیں کپڑوں میں جھوہیں اس سے بھی نفسیاتی طور پہ جو ہے وہ جو انسان جو ہے اس کی حالت بڑی خراب ہو جاتی ہے اور ایک کمل کا مانا گن کا کیڑا بھی ہے جو گندم کو یا ناج کو لگ جاتا ہے اور اس غلے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے پھر ایک عذاب ان پہ آیا وَلْقُمَّلَا دیا مینڈکوں کا کہ مینڈک ہر جگہ مینڈک کی مینڈک ہو گئے ان کے اگر پینے کا پانی یا اس میں بھی مینڈک چلانگیں مارتے ہیں پھر رہے ہیں ان کے بستروں پہ ان پہ کپڑوں پہ ان کے کھانوں کی چیزوں میں ہر طرف یعنی کہ اگر دیکھا جائے کہ سائیکلوجیکلی اور نفسیاتی طور پہ انتہائی سخت قسم کے یہ عذاب ہیں اور جینہ دوبر کر دینے والی چیزیں ہیں اور پھر ایک عذاب آیا ادم خون کا کہ یعنی ان کا جو پانی ہے وہ خون ہو گیا کہ اب ان کو پینے اب کیا پیئیں کہ وہ پانی کی بجائے خون بن گیا اور بعض نے اس کے کہا کہ ان کے نقصیر پھوٹنے لگی کہ ناک سے پون ان کے نکل رہا ہے تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ بے شمار عذاب آئے جن میں سے پانچ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ یہ تذکرہ کیا ہے پانچ کا اس سے علاوہ پہلا جو تھا اس کو ملا کے چھے ہو جائیں گے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان کے کہت سال لی آئی تو آیات مفصلات یہ بڑے کھلے موجزے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے واضح یہ نشانیاں تھی کہ وہ اللہ کی طرف آ جائیں اور اپنے کفر سے باز آ جائیں فست اکبرو لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکبر کیا وَقَانُوا قَوْمَ مُجْرِمِينَ اور وہ تھے ہی جرائم پیشہ لوگ اور مجرم اور کافر کہ ان کی یہ فطرت بن چکی تھی کہ وہ لوگ ہدایت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں وَلَمَّا وَقَانْ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ اور جب بھی ان پہ کوئی عذاب آتا یہ جو عذاب پیچھے بیان ہوئے ہیں ان میں سے جب بھی کوئی عذاب آتا قَالُوا يَا مُوسَدْ عُلَنَا رَبَّقَا تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اس چیز کے بارے میں اس چیز کا واسطہ دے کے کہلیں کہ جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے یعنی آپ سے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر یہ لوگ حق کو قبول کر لیں تو عذاب ٹل جائے گا تو آپ اللہ سے دعا کر لیں اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں ہم باز آنے کے لیے تیار ہیں ہم سے عذاب تار دیا جائے لَإِنْ كَشَفْتَا عَلْرِجْزَ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں لَنُؤْمِنَنَّ لَكَا ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے وَلَنُؤْسِلًا نَمَا کا بنی اسرائیل اور ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو ازاد کر کے رہا کر کے آپ کے ہمراہ بیج دیں تو یہی دو مطالبے تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ فیرون کو دعوت دی تو اس میں یہی چیزیں ان کے سامنے رکھیں ایک تو یہ کہ وہ ایمان لے آئیں اپنے کفر کو چھوڑ دیں شرق کو چھوڑ دیں اور دوسرا ان سے کہا تھا کہ بنو اسرائیل کو ازاد کر کے ان کو غلام بنایا ہوگا ہے میرے ساتھ بیج دیں ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں اب مصر سے ہم شام میں واپس جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے جو ہے اب مذاکرات کر رہے ہیں اور اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں اگر آپ اس عذاب کو ہم سے دور کروا دیں تو ہم آپ پہ ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ کا جو دوسرا مطالبہ ہے کہ بنو اسرائیل کو آپ کے ساتھ بیج دیں وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں تو وہ اس چیز پہ ڈھیل کرنے کی کوشش کرتے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَةِ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کیا اِلَا عَجَلِنْهُمْ بَالِغُوْهُ ایک خاص وقت تک ہم بالِغُوْهُ کہ جس وقت کو وہ پہنچنا ہی تھا کہ مثلا نے ایک مقررہ وقت کے لیے ان سے عذاب دور کیا اور جب وہ اس مدت کو پہنچے تو انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اِلَا هُمْ يَنْ قُسُونَ تو وہ فوراں ہی آہد شکنی کرنے لگ جاتے اور وہ اپنی بات سے مقر جاتے تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پانچ عذاب پیان کیے تو ان میں سے ایک عذاب آیا طوفان آیا سلاب آیا ہوا ہے آکے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کر رہے ہیں کہ جی آپ ہم ہمارے لیے دعا کر دیں ہم ایمان بھی لے آئیں گے بزاد بھی کر دیں گے اور جیسے ہی وہ عذاب ٹھلا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں تو یہ لوگ مکر جاتے بار بار انہوں نے یہ کام کیا فیرونیوں نے اسی طرح سے اور جب ان کا یہی بطیرہ اور طریقہ رہا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ کہ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ اور ہم نے ان کو دریاں میں غرق کر دیا بِأَنْنَهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا کیونکہ یہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے وَقَانُواْنَهَا غَافِلِينَ اور یہ اس سے غفلت میں تھے اور اس پہ غور و فکر نہیں کرتے تھے اس کو اگنور کرتے تھے تو یہ سمندر میں غرق کرنے کا وہ مشہور واقعہ ہے جو دیگر قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ تفصیل سے بھی آیا ہے کیونکہ اس انداز سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو اسا تھا جو چھڑی تھی وہ دریاں میں ماری اور دریاں میں رستہ بن گیا اور بنی اسرائیل گزر گئی اور جب پیچھے فیرون کا لشکر اس میں داخل ہوا تو دریاں دوبارہ مل گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو غرق کر دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فیرون کو اور اس کے لشکر کو تو غرق کر دیا وَأَوْرَسْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَا اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا زمین کا جو بالکل کمزور شمار ہوتے تھے کیونکہ فیرون اور اس کا جو لشکر تھا وہ ان پہ بنی اسرائیل پہ مظالم کیا کرتے تھے ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا ان کے لڑکے قتل کر دیتے تھے اور وہ بالکل کمزور اور لاچار لوگ تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کا کرشمہ دیکھئے کہ وہ لوگ جو زمین میں سب سے زیادہ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کا وارث بنا دیا ان کو زمین کا مالک بنا دیا مشارق الارضی و مغاربہ اللہ نے زمین کے جو مشرق ہیں اور مغرب ہیں ان کا ان کو مالک بنا دیا اللہ تھی بارکنا فیہا کس زمین کا ان کو وارث بنایا کہ جس زمین میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے برکت ڈال دی یعنی کہ شام کی جو سرزمین ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جب بنو اسرائیل کو حکم دیا کہ مسر سے نکل کے شام میں جائیں تو شام میں ایک امالکہ نام کی بڑی طاقتور قوم تھی ادھر اور اس قوم سے مقابلہ کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا انہوں نے بڑی موچران کی بڑا لمبا عرصہ ان پر بھی فتنیں اور یہ عذاب میں مقتلا رہے اور عزمائشوں میں مقتلا رہے بنو اسرائیل لیکن آخر کار یوشہ بن مون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے آخر کار اس علاقے کو فتح کا لیا امالکہ کو شکست دی اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سرزمین کا انہیں مالک بنا دیا جو کہ بڑی بابرکت زمین ہے وَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنی اسرائیل اور آپ کے رب کا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا جو کلمہ ہے جو وعدہ ہے جو اچھا وعدہ ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے پورا ہو گیا کہ بنی اسرائیل سے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں زمین کا مالک بنایا جائے گا وارث بنایا جائے گا بِمَا سَبَرُو اور یہ وعدہ ان سے اس لیے پورا کیا گیا کہ انہوں نے سبر کا مظاہرہ کیا انہوں نے برداشت کا مظاہرہ کیا انہوں نے جو اللہ کی راہ میں جو مسائب آئیں اس پہ سبر کا مظاہرہ کیا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَا يَسْنَعُ فِرْعَونَ وَقَوْمُكُزْ اور ہم نے اس چیز کو تباہ و برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم تیار کیا کرتی تھی جو وہ مسنوعات بناتے تھے جو ان کے کارخانے تھے جو اور وہ چیزیں تیار کرتے تھے جو حقیار بناتے تھے ہر چیز ان کی تباہ و برباد کر دی اللہ سبحانہ وتعالی نے وَمَا كَانُنْ يَعْرِشُونَ اور اسی طرح جو وہ بلند و بالا امارتیں تعمیر کیا کرتے تھے اور بڑے ہی ان کے فن پارے تھے سب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا وَجَاوَزْنَا تو جو فرعونی ہیں ان کو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک طرف تباہ و برباد کر دیا اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے یہ نعمت اور یہ کرم بنو اسرائیل پہ کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیل الْبَحَرِ کہ ہم نے بنی اسرائیل کو جو دریا تھا جو سمندر تھا وہ پار کروا دیا جو دریائے نیل تھا وہ پار کروا دیا بڑی امن اور سلامتی کے ساتھ فاتح آلہ قوم جب وہ اس کو پار کر کے آگے سے گزرے فاتح آلہ قوم تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پہ ایک ایسی مشرق قوم پہ یا قفون آلہ سنام اللہم جو وہ اپنے بتوں کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے تھے بتوں کے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے تو ان لوگوں نے جو بنو اسرائیل کے جاہل تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی آپ ایک ایسا معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان لوگوں کا معبود ہے کہ ان کا جو معبود ہے جس بت کی یہ پوجہ کر رہے ہیں جس بت کے ساتھ یہ جڑے بیٹھے ہیں یہ تو نظر آ رہا ہے ہمارا رب نظر نہیں آتا ہمیں بھی کوئی اس طرح کا رب چاہیے نعوذ باللہ کہ جو اس طرح کر کے حصی طور پر ہمیں نظر آئے جس کے ساتھ ہم جھڑ کے بیٹھ سکیں جس کے ہم مجاور بن سکیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم انتجہلون تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے انہا اولائی متبر امہ ہم فی کہ یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ جو مشرق ہیں یہ جو بتوں کے پجاری ہیں یہ تو تباہ ہونے والی چیز ہے یہ تو جلد تباہ و برباد ہو جائیں گے یہ بھی اور ان کے بت بھی اور جو یہ کام کر رہے ہیں وہ باطل ہے اور بے بنیاد کام ہے جو یہ کر رہے ہیں قالا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اغیر اللہ یبغیكم الہا کیا اللہ کے علاوہ میں تمہارے لیے معبود مقرر کرتوں وَهُوَ فَضَّرَكُمْ عَلِ الْعَالَمِينَ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں تمام جہان والوں پر فوقیت دی تمہیں فضیلت دی اور اللہ کا تم پہ یہ احسان اور اکرام ہے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے اور تم آگے سے نہ شکری یہ کر رہے ہو کہ یہ جو مشرق ہیں یہ جو پلید لوگ ہیں یہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں جن کی مت ماری گئی ہے ان کے پیچھے لکھے ان کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے لیے اسی انداز سے کوئی بت وغیرہ بنا دو تو اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی اور اللہ نے تمہیں جو مسائب تھی جو تکالیف تھی ان سے بھی نجات دی جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَيْدَنْ جَيْنَاكُمْ کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی مِنَا لِفِرَعُونَ فِرَعُونَ کی قوم سے يَسُومُونَكُمْ سُوغَلْ عَذَاب کہ جو تمہیں بڑے ہی سخت عذاب اور تکلیفوں میں مبتلا کرتے تھے کہ يُقَتِّلُونَا بَنَاكُمْ کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَاكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے وَفِيْزَا لِكُمْ بَلَا اُمِّرْ رَبِّكُمْ عَظِيمُ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تو اتنی بڑی آزمائش سے اتنی بڑی تکلیف سے اور اتنے ظلم سے تم کو بچا کے جس رب نے بچایا اور تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیا اتنے واضح موجزات اور اتنی واضح اللہ کی آیات اور نشانیاں اور اللہ کی طاقت دیکھنے کے باوجود تمہارے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ تم ایک ظاہری جو بھت ہے اس سے متاثر ہو رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہمارا بھی رب کوئی ظاہری رب ہونا چاہیے جو ہمیں نظر آئے تو اس انداز سے یعنی کہ بنی اسرائیل کا ایک اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے ان کے جہالت کا کہ کس انداز سے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانی کی اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے اب اگلا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دور پہ بلایا اور وہاں پہ بلا کے تاکہ ان کو شریعت دی جائے ان کو تورات جو ہے وہ ایک کتاب کی شکل میں دی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسیٰ سَلَاسِنَ لَيْلَةً کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کا وعدہ لیے تیس راتوں کا وعدہ کیا کہ کوئی دور پہ آپ آ جائیں تیس رات یہاں پہ آ کے جو ہے وہ عبادت کریں اور یہاں پہ رہیں ٹھہریں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو مکمل کیا دس بزید راتوں کے ساتھ یعنی ان اس چالیس کو بڑھا کے ہم نے سوری اس تیس کو بڑھا کے ہم نے چالیس کر دیا فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ عَرْبَعِينَ لَيْلَى تو جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وقت مقرر کیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا چالیس راتیں تو چالیس راتوں تک موسیٰ علیہ السلام جو کوہِ طور پہ رہے اپنی قوم کو چھوڑ گئے پیچھے اور خود کوہِ طور پہ چلے گئے اکیلے وَقَالَ مُوسیٰ اور جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بائی حارون علیہ السلام سے کہا جو کہ خود بھی نبی تھے اور اس قوم کی اصلاح کی ذمہ داری ان کی بھی تھی تو ان کو جس یاد دہانی کے لیے یہ وہ نصیت کر رہے ہیں کہ اخلوفنی فی قومی کہ میرے پیچھے جو ہے وہ قوم کا اور سارے بنی اسرائیل کا انتظام دیکھنا وَاصْلِح اور اصلاح کرتے رہنا ان کی وَلَا تَتَّبِ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلنا ان کی رائے پہ عمل نہ کرنا جو کہ فساد کرنے والے اور بدنظمی پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کے پیچھے نہ چلنا بلکہ اصلاح کا کام کرنا اور قوم کو سنبھال کے رکھنا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ انہوں نے چالیس راتیں مکمل کی وَلَمَّا جَا مُسَى الْمِقَادِنَا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پہ آئے یعنی چالیس راتیں ان کی وہاں پہ مکمل ہو گئیں وَقَلَّمَهُ رَبُّهُ اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے براہ راست کلام کیا اور یہ دوسرا موقع ہے اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی سے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہو گئے ہیں جب اپنی بیوی کے ساتھ وہ آ رہے تھے مصر کی طرف تو جب انہوں نے ایک جگہ پہ جنگل میں آگ دیکھتی پہ دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم کلام ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ رب بی ارینی اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا انظر و علیک تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں تو اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں قال اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لن ترانی اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بھلکہ تو ایسا کہا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہر سکا فرقرار رہ سکا فسو فترانی تو پھر بھی پھر تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو تو اللہ کی طرف سے تجلی ہوگی اللہ کی طرف سے پردہ کھلے گا تو اگر تو یہ جو پہاڑ ہے یہ برداشت کر گیا اللہ کی تجلی ہو تو پھر تم بھی دیکھ سکتے ہو اور اگر یہ پہاڑ نہ برداشت کر سکا تو تم بھی نہیں برداشت کر سکتے تم بھی نہیں دیکھ سکتے فلمہ تجلہ ربو لجبل جب اس کے رب نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پہاڑ کے لیے پہ تجلی ڈالی اپنے آپ کا پردہ اس پہ پھولا جا لہو لکھا تو وہ پہاڑ اسی وقت ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کے پر خچے اڑ گئے وَخَرَّ مُوسَى سَائِقَا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے فلمہ آفاقہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا فالہ سبحانہ کا تو انہیں اپنی گلتی کے احساس ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے تو پاکیزہ ہے طب دو علیہ کا میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں وَأَنَا أَوَلُ الْمُومِنِينَ اور میں پہلا مومن اور ایمان لانے والا ہوں تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو یہ فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا اس کا تعلق دنیا سے ہے کہ دنیاوی زندگی میں کوئی اللہ سبحانہ وتعالی کو نہیں دیکھ سکتا لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ صلاحیت مومنوں کو دیں گے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکیں جیسا کہ سعیترین احادیث میں اور متواتر احادیث میں اس چیز کا تذکرہ ہے تو یہ جو عدم استطاعت ہے کہ کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا یہ اس زندگی تاکہ محدود ہے اور دوسری چیز یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو اس صوتحال میں بگوش ہو گئے اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب شروع میں حیبت تاری ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائیں گے تو سارے لوگ بھی ہوش ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا ایک پایا پکڑ کے گھڑ گھڑا رہے ہوں گے تو مجھے نہیں پتا کہ میرے سے پہلے وہ ہوش میں آگئے یا وہ بھی ہوش ہی نہیں ہوئے کیونکہ وہ دنیا میں پہلے ایک موقع پہ وہ بھی ہوش ہو چکے تھے جس کا تذکرہ اس آیت میں آیا ہے تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات سے رجوع کر لیا اور انہوں نے جو یہ مطالبہ کیا تھا کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ غلطی کی بات تھی یہ مطالبہ درست نہیں تھا تو ان کے اس طائب ہونے کے بعد اور اللہ سے معذرت کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یا موسیٰ اے موسیٰ انی استفیتوکا علی الناس برسالاتی و بکلام کہ میں نے آپ کو لوگوں میں سے منتخب کیا ہے اپنی پیغمبری کے ساتھ کہ آپ کو پیغمبری اور رسالت دی ہے و بکلامی اور اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے آپ کو مخصوص کیا ہے کو یہ امتیاز دیا ہے فَخُدْ مَا آتَئِتُ تَعْتَ تو جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ یعنی جو تورات آپ کو دی جا رہی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اللہ کا شکر ادا کرو عملی طور پہ بھی کہ اس پہ عمل کرو وَكَتَبْنَا لَهُ فِي لَلْوَاهِ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں ہر چیز لکھ دی مِنْ کُلِّ شَئِمْ مَوِضَ نصیحت کی ہر چیز لکھ دی شریعت کے متعلق و تفصیل لکُلِّ شئی اور ہر مسئلے کی تفصیل بیان کر دی کہ شریعت میں کس چیز کا کیا حکم ہے ایک مکمل کتاب تورات جو ہے وہ لکھ کے ان الباہ پہ ان تختیوں پہ موسیٰ علیہ السلام کو دے دی فَخُضْحَا بِقُوا مضبوطی سے پکڑ لو تھام لو وَأَمُورْ قَوْمَقَ یا خُضُوبِ یا سنیہ اور اپنی قوم کو بھی جا کے اس چیز کا حکم دو کہ وہ اس کے جو امدہ اور مضبوط اور اچھے احکام ہیں اس پہ عمل پیرا اس میں کوئی جو ہیں وہ رکھنے تلاش کرنے کی یا باغنے کا رستہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس کے جو امدہ اور اچھے احکامات ہیں ان پہ عمل کریں سعوریکم دار الفاسقین ان قریب میں تمہیں ایسے لوگوں کی جگہ دکھلاؤں گا کہ جو کہ فاسق ہیں اور جو نافرمان یعنی قومِ عمال کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی نافرمان قوم ہے اس کا گارتوں میں دکھاؤں گا اور تم لوگوں نے وہاں پہ جانا ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو وہاں سے نکالنا ہے وہ بابرکت جگہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں دے دے گا اللہ سبحانہ وتعالی مزید فرماتے ہیں کہ سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِ يَلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ کہ میں اپنی آیات سے یہ جو قورات میں آیات ہیں جو اللہ کے احکام ہیں اس سے ان لوگوں کو دور رکھوں گا وہ لوگ اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ جو زمین میں بغیر حق کے تکبر کرتے ہیں تو تکبر کی یہ نحوصت ہے جو شخص اللہ کے احکام کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے تکبر کرتا ہے یا دوسرے لوگوں کو حقیر جانتا ہے تو اس کا یہ جو تکبر ہے وہ اس چیز کا سبب بن جاتا ہے کہ اس سے پھر وہ توفیق چھین لی جاتی ہے کہ پھر اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی تاکہ آیات کی طرف آ سکے بلکہ وہ اس سے پھیر دیا جاتا ہے وہ اس پہ عمل نہیں کر پاتا اس کو ہدایت نہیں آتی وَئِنْ يَرَوْ اور یہ جو متکبر ہوتے ہیں یہ جو غرور کرنے والے ہیں تکبر کرنے والے ہیں ان کا پھر عالم یہ ہو جاتا ہے کہ وَئِنْ يَرَوْ کُلَّ آیَتِ اللَّهِ وَمِنُ بِحَا کہ اگر یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے وَئِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُشْدِ اور ان کی فطرت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اگر یہ ہدایت کا رستہ دیکھیں لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلَ تو اس رستے کو کبھی اختیار نہیں کرتے اچھائی کی راہ دیکھیں اس راہ سے ہمیشہ یہ گریز کریں گے وَئِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ اور اگر یہ برائی کی راہ دیکھیں يَتَّخِذُوهُ سَبِيلَ تو فوراً اس راہ کو پکڑ لیتے ہیں ذَلِكَ بِيَنَّهُم اور ان پہ یہ جو نقوست ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا انہوں نے ہماری آیات کو جٹھلایا وَقَانُواًنْهَا غَافِلِينَ اور یہ اس سے غافل تھے اور اس کو اگنور کرنے والے تھے وَالَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ ہماری آیات کو جٹھلاتے ہیں وَالِقَائِ الْآخِرَتِ اور آخرت کے دن کی ملاقات جو ہے اس کو جٹھلاتے ہیں حَفِطَتْتْ آمَالُهُم تو ان کے جو آمال ہیں جتنے آمال ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں وہ غارت ہو جاتے ہیں اگر انہوں نے کوئی اچھائی کا کام بھی کیا ہو کوئی خرچہ کیا ہو گریب لوگوں پہ یا اس طرح کی سخاوت کی ہو سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے اگر اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں ہے آخرت پہ ایمان نہیں ہے تو پھر جو کوئی فلاہ و بحبود کے کام کسی نے کیے ہو وہ بھی سارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں حَلْ يُجَزَوْنَا إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کو صرف جو وہ کرتے ہیں پرے آمال ان کی سزا دی جاتی ہے لیکن کسی اچھے عمل کا ان کو فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ایمان کے بغیر عمل جو ہے وہ بے فائدہ ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ایمان کی نعمہ سے بہرہ ور فرمائے قول قولی حاذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین السلام علیکم و برکاتہ اللہ ہی و برکاتہ